اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو گوگل سے ارننگ کا ایک نیا طریقہ سکھاؤں گا ایک ایسا طریقہ جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا پوری یوٹیوب پر اس ٹاپک پر بہت ہی کم ویڈیوز اویلی بال ہیں اور جو ویڈیوز اویلی بال ہیں اس میں کچھ نہ کچھ میسنگ ہے بہرحال اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو مکمل انفارمیشن دوں گا اے ٹو زی ہر بات آپ لوگوں کے سامنے بلکل کلیر کر کے رکھوں گا تاکہ آپ سب لوگ ارننگ کر سکو آپ لوگوں کی ارننگ کا ستر پرسنٹ آپ ہی لوگوں کو ملے گا اور تھرٹی پرسنٹ گوگل اپنے پاس رکھے گا اور مزے کی بات بتاؤں کہ ارننگ یہاں پر لائف ٹائم ہونے والی ہے اب اس ویڈیو کے حوالے سے چند ایک ایمپورڈنٹ باتیں سن لیجے گا نمبر ون یہاں پر ویڈراؤ لینے کا ایک پروسس ہے ٹھیک ہے اس پروسس کو میں ایکسپلین کروں گا پاکستان میں رہتے ہوئے آپ لوگ جیسے کیسے ویڈراؤ لگے میں بتاؤں گا اور جو لوگ پاکستان سے باہر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی پریشان نہیں ہونا کیونکہ ان لوگوں کو بھی ویڈراؤ مل جائے گا اس ویڈیو میں چند ایک سٹیپس انوالو ہیں جن کو میں بہت ہی آسان طریقے سے آپ لوگوں کو سکھاؤں گا اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے ہر کوئی اس کو سمجھ جائے گا کسی بھی سٹیپ کو آپ لوگوں نے مس بلکل نہیں کرنا ورنہ آپ لوگ نہ تو اکاؤنٹ بنا پاؤں گے اور نہ ہی ویڈراؤ لے پاؤں گے یہ ایک فیملی چینل ہے اور آپ لوگوں کی ریکویسٹ کو میں پورا نہ کروں یہ ممکن ہی نہیں ہے کمیونٹی پول کے ریزلٹس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ویڈیوز پیشلی میں آپ لوگوں کی ریکویسٹ پر بنا رہا ہوں آگے جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ جو یوٹیوبر آپ لوگوں کو ریال آن لین ارننگ کے میتھڈز دکھائیں آپ لوگوں کی سکلز کو ڈیویلپ کریں ان کی ویڈیوز کو ضرور لائک کیا کریں کیونکہ ایسی ویڈیوز بنانے میں بہت انرجی لگتی ہے ریسرچ کرنی پڑتی ہے بہت ٹائم لگتا ہے اور آپ لوگوں کے لائک سے حوصلہ افضائی ہوتی ہے اس کے علاوہ کمنٹس آپ لوگوں نے ضرور کرنے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میکسیمم لوگوں کو اس چینل پر ریپلائز مل جاتے ہیں میرا نام ہے انجیم اقبال اگر آپ لوگ ریال آن لین ارننگ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو جوائن کر کے اس کی نوٹفکیشن کو آن کر لیجے گا اس ویڈیو کو میں نے پانچ سٹیپس میں ڈیوائٹ کیا ہوئے سٹیپ نمبر بان آپ لوگوں نے اپنے کام کو سمجھنا ہے سٹیپ نمبر ٹو آپ لوگوں نے کام کرنا کیسے ہے سٹیپ نمبر تھری ہوگا جناب کہ آپ لوگوں نے اپنے کام کو سبمٹ کیسے کروانا ہے اور سٹیپ نمبر فور ہوگا ویڈرال کے پروسس کا اور سٹیپ نمبر فائیو میں میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹپ دوں گا جس کو آپ لوگوں نے لازمی سننا ہے اور سمجھنا ہے تو سٹارٹ لیتے ہیں کام سمجھانے کے لیے پہلے میں آپ لوگوں کو اس ویب سائٹ پر لے کے جاتا ہوں ویب سائٹ تک پہنچنے کے لیے آپ لوگوں نے گوگل کی سرچ میں ٹائپ کرنا ہے گوگل پلے بک پبلش سرچ کرنے پر ٹاپ پر ہی آپ لوگوں کو ویب سائٹ مل جائے گی play.google.com slash book slash publish اس ویب سائٹ پر آپ لوگوں کا کام آسان ہے مشکل نہیں ہے ریالرنگ میتھےڈ ہے آپ لوگوں نے بہت دھیہان سے دیکھنا ہے in fact یہاں پر آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے جناب اپنی بک کو یہاں پر publish کرنا ہے اب definitely آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم لوگ کیسے ایک بک کو لکھیں گے کیسے اس کو publish کریں گے تو جناب یہ کام بہت ہی ارسان ہے چار سے پانچ منٹ کے اندر آپ لوگ بک لکھ بھی لوگے اور اس کو publish بھی کر لوگے اس کے علاوہ second question جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے بکس کو کن topics پر لکھنا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا اس کے علاوہ یہ بات بھی آپ لوگ definitely سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری بکس لوگوں تک کیسے پہنچے گی کیا ہم لوگوں نے جگہ جگہ اس کو share کرنا ہے تو اس کا جماب ہے نہیں آپ لوگوں نے just اپنی بکس کو publish کرنا ہے یہ ویب سائٹ آپ لوگوں کی بکس کو 75 plus countries میں خود publish کرے گی اس کے علاوہ یہ ویب سائٹ آپ لوگوں کی بک کو 3 plus billion users کو جو کہ android users ہوں گے ان تک خود پہنچائے گی 3 billion میں سے اگر 0.1% لوگ بھی آپ لوگوں کی بک کو پڑھیں گے اس کو download کریں گے تو آپ لوگ خود سوچ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کی earning ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہوگی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ کام کرنا کیسے ہے step number 2 میں میں آپ لوگوں کو یہی guide کروں گا سب سے پہلے آپ لوگوں نے بک کا title ڈھونڈنا ہے کہ کس title پر آپ لوگوں نے بک لکھنی ہے بک automatic لکھی جائے گی آپ لوگوں نے tension نہیں لینی اس کے لیے آپ لوگوں نے ایک اور website پر آنا ہے trends.google.com یہاں پر اگر آپ لوگ explore کے button کو click کریں تو آپ لوگوں کے پاس یہاں پر searchable topics آ جائیں گے یہ تھوڑے سی topic نہیں ہے آپ لوگ یہاں سے مزید topics کو بھی search کر سکتے ہیں اب یہاں پر آپ لوگوں نے تھوڑی سی setting کرنی ہے یہاں پر country کیا لکھی بھی ہے پاکستان آپ لوگوں نے یہاں سے جناب worldwide کو select کرنا ہے کہ پوری دنیا میں کیا trend چل رہا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو یہاں پر پاکستان کی audience بلکل نہیں چاہیے آپ لوگوں کو USA, UK, Australia اور اس سے ملتی جلتی countries کی audience چاہیے کیونکہ earning بھی آپ لوگوں کو وہیں سے ہوگی اب اگر آپ لوگ یہاں پر titles دیکھیں video recording پر بہت زیادہ search ہو رہی ہے اس کے علاوہ chat GPT software کو بھی بہت زیادہ search کیا جا رہا ہے اور مزید topics آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ آپ لوگ trending now کو بھی click کر کے topics کو search کر سکتے ہیں چلیں یہاں سے میں ایک topic کو اٹھا لیتا ہوں chat GPT software اسی پر جناب ہم لوگوں نے کتاب لکھنی ہے جس کا نام ہوگا how to use chat GPT software ہاں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ان topics کو click بھی کریں تو یہاں سے آپ لوگ اس کے بڑھتے وے graph کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ topic آپ لوگوں نے trending select کرنا ہے جس پر maximum search ہو رہی ہو اب آتے ہیں اس بات پر کہ ہم لوگوں نے book کیسے لکھنی ہے اس کے لیے آپ لوگوں نے chat.openai.com کو open کرنا ہے یہاں پر account بنانا بہت ہی آسان ہے جس آپ لوگوں نے اپنی basic information ہی دینی ہے account بنانے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر کونسا prompt لکھنا ہے یہ بہت ہی important ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو جو میں لکھ رہا ہوں آپ لوگ as it is اس کو copy بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے لکھا write me a book on how to use chat.gpt software proper طریقے سے یہاں پر book لکھ دی گئی ہے جس میں table of contents بھی included ہے اس کے علاوہ یہاں پر chapter wise details بھی موجود ہیں لیکن یہ book maximum 3 سے 4 pages کی ہے اب اس کے pages کو آپ لوگوں نے کیسے بڑھانا ہے اس کے لیے یہاں سے میں نے chapter number 1 کو copy کیا اور یہاں میں نے لکھا write in detail chapter number 1 اور اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ chapter number 1 کی ٹھیک ٹھاک قسم کی details بھی یہاں پر لکھی جا رہی ہے اسی طرح آپ لوگوں نے one by one different chapters کو rewrite کروانا ہے جب آپ لوگوں کی book complete ہو جائے تو جناب آپ لوگوں نے یہاں سے اس کو copy کرنا ہے اور کسی بھی note pad پر آپ لوگوں نے اس کو paste کرنے کے بعد اس کی ٹھیک ٹھاک قسم کی formatting کرنی ہے formatting پر آپ لوگوں نے ضرور time لگانا ہے جیسا کہ یہاں سے میں نے stars کو remove کیا جتنے بھی gaps ہیں ان کو آپ لوگوں نے یہاں سے بالکل ختم کر دینا ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر آپ لوگوں نے time لگانا ہے اس کے بعد جناب آپ لوگوں نے ایک step سے اپنی کتاب کو اور گزارنا ہے آپ لوگوں نے یہاں سے text کو copy کرنا ہے میں تھوڑے text کو copy کر رہا ہوں تاکہ time save رہے اور اس کو آپ لوگوں نے quilboat.com پر paste کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے paraphrase کے button کو click کر دینا ہے اب اس کا کیا فائدہ ہوا یہ میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ ai generated جو بھی text ہے اس کو اس software نے refresh کر دیا ہے یعنی کہ اس کے الفاظ کو یہاں پر change کر دیا گیا ہے مفہوم وہی ہوگا لیکن الفاظ change کر دیے گئے ہیں اب یہاں سے جو بھی text refresh ہوا ہے اس کو آپ لوگوں نے copy کرنا ہے اور اپنے note pad پر اس کو replace کر دینا ہے یہ سب کچھ آپ لوگوں نے تمام document کے ساتھ کرنا ہے اچھا proper طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو format کرنا ہے اور اس book میں آپ لوگوں نے چندک images کو بھی ضرور add کرنا ہے pictures آپ لوگوں نے google سے نہیں اٹھانی کیونکہ وہاں سے آپ لوگوں کو copyright claim مل سکتا ہے آپ لوگوں نے pixels.com پر آنا ہے اور یہاں پر اپنے topic کے مطابق آپ لوگوں نے pictures کو search کرنا ہے ٹھیک ہے بہت سی free images آپ لوگوں کو یہاں سے مل جائیں گی جس کو download کرنا نہائیت ہی آسان ہے یہ دیکھیں picture download بھی ہو گئی یہاں پر picture کی quality آپ لوگوں کو بہت ہی بہترین ملے گی ان pictures کو proper طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے document میں add کرنا ہے ٹھیک ہے نا میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے book کو بنانے میں time لگانا ہے بہتر انداز سے چیزوں کو manage کرنا ہے یہاں پر سارا کام complete کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جناب اپنی book کو pdf میں convert کرنا ہے جس کے لیے آپ لوگ google کی search میں type کر سکتے ہیں word to pdf اور یہاں سے easily آپ لوگ اپنی word کی file کو pdf میں convert کر سکتے ہیں simply اپنی file کو آپ لوگوں نے select کرنا ہے اور convert to pdf کو click کر دینا ہے تھوڑی سی processing complete ہونے کے بعد آپ لوگوں کو pdf میں اپنا document مل جائے گا اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اپنی book کا cover page بھی بنانا ہے جس کو آپ لوگ easily canva.com پر بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگ canva کی search میں type کریں book covers تو یہاں پر بہت سی books کے covers آپ لوگوں کو مل جائیں گے جن کو click کرنے کے بعد آپ لوگ easily اس کو customize بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں پر سب کچھ editable ہے آپ لوگ اپنی book کے مطابق یہاں پر changes کر لیجے گا اور changes کرنے کے بعد آپ لوگوں نے share کے button کو click کرنا ہے download پر آنا ہے اور یہاں سے آپ لوگوں نے book کے cover کو download کر لینا ہے ٹھیک ہے بہت ہی simple ہے لیکن کام آپ لوگوں نے تھوڑا سا logical کرنا ہے چلیں کام بھی آپ لوگ سمجھ چکے ہیں یعنی step number 2 complete ہوا آپ لوگ book بھی بنانا سیکھ چکے اور اس کا cover بھی اب آتے ہیں step number 3 پر کہ آپ لوگوں نے اپنے اس کام کو کیسے proper طریقے سے submit کروانا ہے اس کے علاوہ last point جس میں میں آپ لوگوں کو ایک important tip دینی تھی وہ بھی point number 3 کے ساتھ بتا دیتا ہوں tip یہ ہے کہ آپ لوگوں نے account بناتے وے اور book کو submit کرواتے وے ایک کام پہلے کرنا ہے اور وہ کام کیا ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی بھی vpn install کرنا ہے اگر آپ لوگ اپنے mobile سے بھی کام کر رہے ہیں تو بہت سی vpn available ہیں یہاں پر میں فری vpn for chrome کو install کیا vpn کو on کرنے سے پہلے یہاں پر country میں usa کو select کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ نے vpn کو connect کر لینا ہے اب next آپ لوگ نے یہاں پر get started کے button کو کلک کر دینا ہے سب سے پہلے آپ لوگ نے gmail کو یہاں سے select کر لینا ہے اور اس کے بعد publisher type میں آپ لوگ نے یہاں پر second option کو choose کرنا ہے self publish author اس کو choose کرنے کے بعد آپ لوگ نے publisher کا نام لکھنا ہے جس میں آپ لوگ اپنا نام لکھ سکتے ہیں country میں آپ لوگ کو ہی select کرنا ہے website کو آپ لوگ blank بھی چھوڑ سکتے ہیں website اگر ہے تو یہاں پر لکھ دیجئے گا اس کے بعد phone number میں آپ لوگ کو چیک کرنا ہے اور اس کے بعد آئی اگری کو کلک کر دینا ہے partner created successfully book کو publish کرنے سے پہلے آپ لوگ نے ویڈرول پروسیس کو add کرنا ہوگا اس کے لیے آپ لوگ نے create a payment profile اس کو کلک کرنا ہے یا سب ہے اب یہاں پر آپ لوگ نے پریشان نہیں ہو نا کیونکہ اس ایڈرس پر آپ لوگ کو کچھ بھی بھیجا نہیں جائے گا آپ لوگ نے ایک اور ویب سوڑ دینا ہے کیونکہ یہ ایک optional field ہے یا submit کا button موجود ہے آپ لوگ نے اس کو click کر دینا ہے اس کے میں acaunnt کو click کر نا اور یہاں سے آپ لوگ نے USA کو select کر لی نا ہے یہاں سے آپ لوگ نے bank name کو copy کر نا ہے اور یہاں پر acaunnt بھی properly link ہو چکا ہے یہاں پر tick آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ نے text information کو click کر نا ہے یہاں پر تمام information already آپ لوگ کو entered ملے گی آپ لوگ نے home button کو click کر نا اور یہاں دیکھے گا text information بھی چیک ہو چکی ہے یعنی payment کے paragraph introduction to chat gpt اس کو بھی use کر سکتے book identifier اس کو آپ لوگ نے change نہیں کرنا اس کے بعد language یہاں پر english لکھی ہے ٹھیک ہے publisher میں میرا نام already لکھا ہے format ہے جناب ebook page count آپ لوگ کی book کی جتنے is آپ لوگ اس کو click مت کی جی گ ہاں اس کے علاوہ آپ لوگ یہاں پر subtitle کو بھی click کرنے کے بعد یہاں پر اپنا subtitle لکھ chanye is اس کے بعد آپ لوگ نے pricing کو click کرنا ہے اور یہاں جناب آپ لوگ نے اپنی book کی price لکھنی ہے میں recommend کروں گا کہ یہاں پر book price کو کم رکھیں جیسا کہ یہاں پر میں لکھا $0.99 $0.99 یہ book کہاں پر publish ہونی چاہیے آپ لوگ ورڈ کو کلک کر دینا ہے اب یہاں پر تھوڑا سا scroll down کر کے آپ لوگ اپنے revenue کو دیکھ سکتے کہ اگر یہ book اس country میں sale ہوئی تو آپ لوگ کو 70% یعنی .69 USD ملیں گے اسی طرح different countries کے مطابق یہاں پر آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد آپ لوگ نے review کے button کو کلک کر نا ہے اور یہاں پر جو بھی information نہیں لکھی بھی آپ لازمی لکھنی ہے جیسا کہ یہاں author کا نام نہیں لکھا بلکہ یہ ساری information جناب آپ یہاں سے بھی لکھ سکتے بک info میں جانے کے بعد اگر آپ contributors کی option پر آئیں تو یہاں پر آپ author کا نام لکھ سکتے اور अब review کے اندر دیکھے گا author کا نام دکھائی دے رہے اس کے علاوہ جناب یہاں پر cover کی option بھی موجود ہے اس کو click کرنے کے بعد آپ لوگ کی book publish ہو جائے congratulations you have successfully added your book to google play and google books finally آپ لوگ نے done के button کو click کر دی نا to آپ like